موسیقی درمیان کافی زیادہ پھوٹ ڈلوا دیتی ہے اور اس کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان کافی تلہیاں پیدا ہو جاتی ہیں ان دونوں کے درمیان تلہیاں اس قدر بڑھ جاتی ہیں کہ اب عمر ماہی کے ساتھ زنگی نہیں بسر کرنا چاہتا عمر کے گھر والے بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ماہی عمر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی حالانکہ اس کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے یہ سب کیادارہ روشنی کا ہوتا ہے روشنی نہیں چاہتی کہ ماہی اور عمر کا رشتہ برقرار رہ سکے وہ چاہتی ہے کہ اب وہ عمر کی بیوی بنے لیکن پہلے وہ عمر کو چھوڑ کر چلی گئی تھی جب وہ وہاں سے دھوکہ کھا کر واپس آتی ہے تب تک عمر ماہی کا ہو چکا ہوتا ہے اور یہی بات روشنی کو حضم نہیں ہوتی اور تب سے لے کر اب تک روشنی ماہی کی دشمن بن چکی ہے عمر اس بات کو نہیں جانتا تھا آہرکر اس راز کا پردہ اٹھی گیا جب روشنی ماہی سے یہ کہتی ہے جانتی ہو عمر اور تمہارے بھی جتنے اطلافات کیوں ہیں کیونکہ عمر تم سے محبت نہیں کرتا بلکہ مجھ سے کرتا ہے اور یاد رکھنا میں عمر کو تم سے چھین کر رہوں گی اور بہتر یہی ہے کہ تم عمر کو چھوڑ دو تب ماہی روشنی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کا کہتی ہے کہ میں عمر کو نہیں چھوڑوں گی تمہیں کیا لگتا ہے کہ کیا تمہاری حقیقت کا علم عمر کو نہیں ہوگا ایک نہ ایک دن سچائی کا سب کو علم ہو جائے گا ماہی کے یہ ساری باتیں سن کر روشنی آگ بگولہ ہو جاتی ہے اور ماہی سے کہتی ہے ہاں بتا دو میری سچائی عمر کو کہ مجھے عمر میں کوئی انٹرس نہیں تھا اس کے پاس تھا کیا نہ دولت نہ پیسہ نہ گرد اس کے پاس تھی صرف دو لفظ کی محبت میں اس سے کوئی محبت نہیں کرتی تھی اس کی محبت کا احساس مجھے تب ہوا جب تم اس کی زندگی میں آئی تب ماہی روشنی سے یہ سوال کرتی ہے کہ وہ لڑکا کون تھا جس کی وجہ سے تم اس کے ساتھ گئی تھی روشنی جوابن کہتی ہے ہاں وہ لڑکا مجھے پہلی نظر میں پسند آ گیا تھا کیونکہ اس کے پاس مجھے دینے کے لیے بہت کچھ تھا جو عمر مجھے نہیں دے سکتا تھا ماہی روشنی سے مزید کہتی ہے کہ تم نے اس لڑکے کی دولت کو دیکھ کر عمر کی محبت کو ٹکرا دیا عمر تم سے بہت محبت کرتا تھا روشنی کہتی ہے کہ بار میں گئی عمر کی محبت لیکن یاد رکھنا میں تمہیں اس کے ساتھ زندگی گزارنے نہیں دوں گی پھر ماہی جوابن کہتی ہے کہ میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی کیونکہ اب میں عمر سے محبت کرتی ہوں ماہی اور روشنی کے درمیان ہونے والی تمام باتیں عمر سن لیتا ہے عمر اس وقت حیران اور پریشان ہو جاتا ہے جب روشنی کی حقیقت اس کے سامنے آتی ہے وہ ماہی کو قصور واد سمجھتا رہا حالانکہ ماہی کا کوئی قصور نہیں تھا عمر کو اس چائے کا بھی علم ہو جاتا ہے کہ روشنی اس سے محبت نہیں کرتی تھی بلکہ وہ ماہی سے اس قدر حسد کرنے لگی تھی اسی حسد کی وجہ سے وہ عمر کو ماہی سے چھین لینا چاہتی تھی اور جب عمر کے سامنے روشنی کی حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے تو عمر روشنی کو زورتات تھپڑ مار دیتا ہے اور روشنی سے کہتا ہے کہ اچھا ہی ہوا جو میرے دل سے تمہاری محبت ہتم ہو کر رہ گی تم تو مجھ سے محبت کرتی ہی نہیں تھی تمہیں صرف دولت اور پیسے سے محبت تھی اس وقت روشنی عمر کے سامنے رونا دونا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے یہ لڑکی ماہی یہ دھوکے باز ہے دوست کے روپے آستین کا سامن ہے اسی نے ہم دونوں کو الگ کر دیا عمر روشنی سے کہتا ہے کہ چلی جو یہاں سے تمہاری اب ہماری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رہی تم نے ایک سچی دوست کو کھو دیا اور اب ایک سچی محبت کو بھی تم جن رشتوں کے درمیان احتلافات پیدا کرتے رہی آج وہ سب اگٹھے ہو گئے ہیں اور تم تنہا رہ گئی ہو صرف اور صرف تنہا اس طرح عمر ماہی کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہاں سے لے آتا ہے عمر ماہی سے کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو ماہی ماہی میں تمہاری محبت کو نہ پہچان سکا تم اسے سچی محبت کرتی تھی میں نے تمہیں بہت زیادہ دکھ دیئے ہیں میں تمہارا مجرم ہوں آہر کر ماہی عمر کی تمام گلتیوں کو معاف کر دیتی ہے اور اس طرح عمر اور ماہی ہوشی ہوشی اپنی زندگی بسر کرنا شروع کر دیتے ہیں دونوں ہندانوں کے درمیان مجود احتلافات ہتم ہو کر رہ جاتے ہیں اور روشنی تن تنہا رہ جاتی ہے ویویورز اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں